بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بنا رہی ہوں چٹنی جو کہ پورے رمضان ہمارا ساتھ دے گی ہر چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں کھانے کے ساتھ جو بھی فرائی چیز ہوں بہت ہی مزیدار سی گریل چٹنی تیار کر رہی ہوں اور یہ سیکرٹ ہے جو میں آپ سب کو دے رہی ہوں چٹنی یہ بہت ہی مزید کی چٹنی بنے گی اور بناتے ہیں پھر جلدی سے گریل چٹنی چٹنی بنانے کے لیے دو پیاد لیے میں نے اور دو تین ٹماٹر ہے اگر بڑے سائد بھی ہوتے تو میں دو ٹماٹر لیتی یہ زرہ پیاد سے زرہ چھوٹے ہیں تو میں نے دو تین ٹماٹر لے لیے ہری مرچے نظر آ لیے آپ کو یہ اپنی مرضی سے ڈالے میں پانچ سائد ڈال دیں کیونکہ میں نے اس میں لال مرچے نہیں ڈال لیے اگر ہری مرچے کام ڈال لیے تو ایک ٹی سپون کٹی مرچ ڈال سکتے ہو لال مرچ بھی آپ ڈال سکتے ہو ہری مرچ صرف ڈالیں گے تو زیادہ اچھا ذائقہ ہے یہ لیسن ہے یہ پوری اس کی پوتھی ہے اسے میں نے آدھا کر لیے اسے توڑ کے نکال لوں گے اور باقی پھر میں اسے اسے گریل کرنا ہے میں نے اسے چھتنی کو یہ املی نظر آ رہی ہے یہ تقریباً کوئی اگر ناپے ناپ تو یہ دو ایک ٹی بر سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ میں کر کے دکھا دوں آپ کو یہ ہافٹی سپون بن گیا املی اور یہ ایک اور یہ میں اسے پانی میں میں نے کپ میں پانی رکھا ہوگا ہے گرم پانی اور اس میں یہ ڈال کے میں رکھ دوں گی اور یہ خود ہی اس کا جب مکس ہو جائے گی نا پانی کے ساتھ تو اس کا گودہ الگ ہو جائے گا بیج الگ ہو جائیں گے تو پھر اس کا ہمیں چاہیے گودہ اس کا املی کا اب یہ میرے پاس ایک صلاح وہ راڑ ہے میرے پاس اور اسے یہ میں نے اس میں لگانا ہے اگر آپ کے پاس دوسری کوئی دوسری ہے نا وہ کباب والا سیخ تو وہ بھی کر سکتے اس طرح پر کر سکتے جس طرح ہو کر لیں یہ میں نے اس میں کیا یہ سارے اس میں لگا دوں گی یہ یہ اس کا پیاس جو میں نے یہ کٹا ہے نا سائیڈوں سے یہ کٹنا ہے بعد میں یہ پھر صحیح اس میں جب ہم چھل کے اتاریں گے نا تو وہ اس کے پھر سائیڈوں کی چیزیں اترتے نہیں ہیں جو ایکسرا ہم اتارتے ہیں پیاس یہ ملا تو یہ پہلے سے اتار لیں گے نا تو آسانی ہوگی پھر چھل کے اس کے اتارنے میں نے بس اگر اس کے جو کباب کی سیخ ہے یہ تو میرے پاس آون کا راڑ ہے نا میرے پاس اگر چھوٹی سیخ ہوگا پھر دو دفع ہو رہے گا میں ایک تفعہ ہی میں کر رہی ہوں تو لیسن میں ہاف کر لیتی ہوں یہ آدھا لیسن کر لیا میں نے یہ نیا لیسن ہے تو اس کے چھل کے جو جب میں اسے گریل کروں گی نا تو اس کے چھل کے بھی نرم سے جو ہوں گے نا میں اسی میں شامن کروں گا یہ اس میں گیا اور یہ ہری ملٹ نکل گئی ہے تو میں اسے اسے سائیڈ پہ لگا کے نا اسے بھی کر دی ہوں تو یہ سارا چولہ میں نے اون کر لیا ہے یہ تمام اس میں جو سبزیاں میں نے لگانے سے لگا دی ہیں تو اب میں اسے گریل کروں گا یہ میں نے چولہ فل چلا لیا ہے تو اس سے یا تو کوئی دونوں سائیڈوں پہ کوئی اونچی والی ایک سائیڈ پہ ہو جائے یا ایک سائیڈ پہ ادھا رکھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں ہاتھ سی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ اور آپ لوگ سے بات بھی کر رہی ہیں اور اسے سارا میں نے جلانا ہے اتنا بھی نہیں جلانا بس یہ نرم ہو جائے یہ جیسے ہی نرم ہوتے ہیں ٹماٹر پیاز لیسن ہری میٹھیں تو میں دکھاتا ہوں جیسے اس میں کلر آیا تھوڑا سا تو میں نے آگ کو ہلکا کر دیا اب ہلکے آگ میں میں اسے سارا گریل کر دیا اگر جالی یہ نہیں ہے نا راڑ یا اس کی کباب کی سیر تو کوئی جالی ہونا تو جالی کی اوپر رکھ کے بھی یہ ہو سکتے یا چولے کی اوپر بھی رکھ رکھ کے نا ایک ایک دو دو چولہ گندہ تو ہو جائے گا لیکن ہو جائے گا یہ تو یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ چکنی ضرور برانی ہے بہت مزی کی بنے گی اور ہر چیز میں اس کے ساتھ کھائی جاتی ہے جیسے دال کچھ بھی ہو اس کے ساتھ بہت مزی آتا ہے ویسے یہ سپیشل اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں ٹکن چپلے کباب کے ساتھ اب یہ ہو گیا کلر آگیا یہ جلی نہیں ہے اس کے اوپر سے میں نے سارے چھلکیں جلنے سے ہی اس کا ذائقان ہے یہ تمام بن چکے میں اس میں رکھ کر دکھاتا یہ چھلکیں میں نے ہوتا لی پیاز کے بھی ٹماتر کے بھی اور ہلکا ہلکا اس سے اس کے اوپر سے بھی میں نے اس کے چھلکیں ہوتا لی جہاں سے زیادہ جل گئے ہیں اور لیسن بھی میں نے چھیلی ہے یہ میرے پاس دیسی لیسن ہے آپ دوسرا عام طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کی مردی ہے میں دیسی کھا لی استعمال اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے ٹیس میں اگر دوسرا اگر ہوں گا لیسن یہ میں اسے چھوٹے چھوٹے پیسی میں کاٹ لوں گی اگر اس طرح کاٹ کے نہ اگر کونڈی میں بھی کوپ لیں گے اس کے چھلک کو تو وہ بھی صحیح بنے گی تو میں مشین میں جو سر والا ہوتا ہے اس میں پیس دیں اس کے پیس اس میں بھی کاٹ کے ڈالوں گی پیاز بھی پکڑ کے سارا اگر آپ کریں کہ اس میں خونڈی میں کوپنا ہے تو باری کر لو نہیں تو پھر موٹا موٹا کٹ کے جج میں ڈال کے جو میں چھلکے کہہ رہی تھے پہلے سے اس کی سائیڈیں کٹی ہیں پہلے سے ساف کرنے اس کی سائیڈیں ساف یہ میں پیس لوں گی اور جو میں پیس میں نے وہ بھی امڈی بھی ہوئی تھی وہ بھی بن چکے بھی نکال کے پانی اس میں ڈال دوں گی ایک ٹیسپون نمک نظر آرہا ہوگا یہ اس میں شامل ہو جائے گا اور اس میں ایک ٹیسپون ایک ٹیسپون ایک ٹیسپون سابت زیرہ سابت دھنیا ایک ٹیسپون اور زیرہ ایک ٹیسپون دو چٹکی اور جوہین میں نے اس میں شامل کرنا ہے اس سے بھوننے سے اس کا ذائقہ بہت اچھا آئے گا تو یہ تمام چیزیں دیکھ لیں املی، نمک، پیاز، ٹیماٹر، ہری میرچے، مسالے سارے میں پیس کے چٹنی تیار کرتے تو میں دکھاتے ہوں پیریہ یہ ہری چٹنی نظر آئے یہہ ہری چٹنی ہے یہ ہری چٹنی ہے یہ میں اس کی ویڈیو دے چکی ہوں اگر آپ کے پاس دانیا پدینہ نہیں ہے اگر ہمارے پاس چٹنی ڈائی پڑی ہو تو یہ ڈالے تو میرے پاس اس وقت ہرا دھنیا بھی تھا سب چیزیں ہیں لیکن اس لئے میں یہ ڈال رہی ہوں کہ اس سے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے تو آپ یہ بھی اس کا لینک مل جائے گا آپ کے اس چٹنی کا تو یہ بھی آپ تیار کر کے رکھو اگر فرض یہ نہیں ہے چٹنی تو پھر آپ کو دینہ لیں آدھی گھٹی اور ہرا دھنیا آدھا اس سے آدھی گھٹی تو یہ دونوں جوکے تو بری بری کٹ کے تو وہ بھی اس کے ساتھ پیس لو تو میں میں نے نہیں ڈالانا تو میں یہ ڈرائی چٹنی دو ٹی سپون یہ اس میں میں شامل کروں گی تو اسے چمس سے میں نے میس کرنا ہے تو اس طرح بھی ہماری چٹنی تیار ہو گیا اگر پیسٹے ٹائم ڈال لو تو وہ آپ کی مرضی وہ بھی آپ کر سکتے ہو ساتھ پیس لو یہ کافی پیسی ہے باریک ہے اسے پیسنے کی ضرورت نہیں پڑتی دہی میں سمال ہو سکتی ہے یہ دہی لیں اس میں جیسے میں نے چٹنی میں ڈالا ہے نا تو اس میں آپ ڈال کے اچھی سی رہری میں چٹنی ہماری تیار ہو جائے گی اور جس طرح یہ میں نے تیار کی اس طرح یہ تیار کر لو بہت مزیدار سی یہ چٹنی تیار ہے یہ اس کی تکرس دیکھ لیں کہ کتنی ہے اگر اس سے ذرا سی پتلی کرنی ہو تو کر لیں لیکن اتنا صحیح رہتا ہے یہ اتنی تو اس میں پانی تقریباً ایک کپ پورا بھار گی ہے چٹنی میں نے ڈالی ہے تو اس سے بھی یہ ڈرائی ہو جاتا ہے جو چٹنی ڈالی ہے تو اس سے کبھی پانی جائے گا تو تقریباً پورا ایک کپ جو تھانا میں نے بھار کے ڈال دی اگر تھوڑا سا اوپر بھی جائے آپ کے لئے آپ کے لئے آکے آپ بنا رہے تو اسے پتلی کر لیں تو یہ آپ کی مردی ہے یہ ہر چیت کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں پکوڑے کے جو اب یہ رمضان آرہے ہیں تو رمضان میں یہ مستقل بنا کے رکھ لیں اگر اسے زیادہ بن گی ہے اسے فریز کریں جتنی چاہیے اتنی حصے میں نکال کے نیچے والے فریج والے حصے میں رکھو اور باقی فریز کرو جیسے جیسے چاہیے ہو آپ نکال کے جو اور استعمال کر دے جو اور اس کے آخر میں پھر سرکا تھوڑا سا جائے گا وہ میں ڈال کے دکھاتے ہیں یہ اس میں پہلے سے یہ لگا ہوا ہے وہ ہی چٹنی کا تو یہ تھوڑا سا گرین آیا ہے یہ تقریباً تین ٹیبل سپون سرکا ہے اس میں یہ گیا کچھ اس سے بھی اس نے پتلا ہو جانا ہے تو اس طرح کر کے اور سرکا بھی اسے تقریباً کوئی ہفتہ تو آپ رکھ سکتے ہیں فریج میں اسے سرکا ڈال دینا آخر میں تو اس سرکا بھی اس سے ہی رکھیں گا اور ذائقا بھی سرکے کا بہت اچھا سائے گا اس کے جگہ لیمون ہے تو لیمون بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیمون سے بھی بہت مزیدار سا اس کا ذائق آئے گا سرکا پھر مت ڈال دیں تو لیمون جو رس ہے تین ٹیبل سپون آپ اس میں شامل کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک دینا مت بھولے گا اور جنہوں نے بھی چک میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ چینل کو پلیز پلیز سبکرائب کریں اور رمزان کی بہت اچھی اچھی سی ویڈیو آپ کو ملے گی اور ساتھ میں جو بیل ہے سبکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں بیل ضرور پریس کرنے اسی سے ہی نوٹیفیشن ملے گا اور ہو سکے تو شیئر بھی کیا کریں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ